بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ نے امت مسلمہ کی پیٹ میں ہمیشہ ہی چھوڑا کھومپا ہے اور مسلم مالک امریکہ کے غلام بن کر زندگی گزارنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں امریکہ نے افغان جنگ ہارنے کے بعد سعودی عرب پر بجنیا گرا دی ہیں اور سعودی عرب کی بجائے ہوسی باغیوں کو سپورٹ کرنے لگیا ہے امریکہ کا ائر ڈیفنس سسٹم سعودی عرب میں نافذ تھا جسے اب امریکہ نے وہاں سے ہٹا لیا ہے اس سسٹم کے ہٹانے کے بعد حسی باغیوں نے سعودی عرب پر حملوں میں اضافہ کر دیا ہے پچھلے ہفتے سے لے کر اب تک سعودی عرب کی زمین پر تقریباً 25 فضائی روکٹ حملے کیے جا چکے ہیں سعودی عرب پاکستان کو آنکھیں دکھاتا رہا ہے اور اب پھر سے پاکستان کی طرف مدد کے لیے دیکھ رہا ہے پاکستان نے اپنا موقف سامنے رکھ دیا ہے کہ ہم کسی بھی ملک کے انٹرنر ایشیو میں مداقلت نہیں کریں گے ہاں اگر کسی بھی ملک نے ہم سے فوجی ٹریننگ لینی ہے تو ہم انہیں دیں گے جب سے سعودی عرب کی قیادر محمد بن سلمان نے سنبھالی ہے تب سے ہی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے سعودی عرب کی پاکستان نے حسی باغیوں خلاف مدد کرنے سے انکار کیا ہے تو ہم سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھارت کے انتہائی اہم دورے پر وانہ ہو چکے ہیں اور پاکستان کو یہ دکھانے کی کوشش کرنے لگا ہے سعودی عرب کہ اگر آپ نے ہماری مدد نہ کی تو ہم بھارے کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا لیں گے جبکہ دوسری جانب حسی باغیوں کے سربرا نے کہا ہے کہ عمران خان کی ہم دل سے عزت کرتے ہیں اور پاکستان واحد ایٹمی اسلام ملک ہے تو ہمارے معاملات میں پاکستان انٹرفیر نہ کرے حسی باغیوں کے ترجمان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں عمران خان کی سال سے قبول ہے کہ وہ ہماری اور سعودی عرب کی صلح کروا دے جبکہ سعودی عرب اس بات کو اپنی بیسلی سمجھتا ہے کہ ہم پاکستان کی قیادت میں حسی باغیوں کے ساتھ بیٹھیں اور صلح کریں کیونکہ سعودی عرب اپنے آپ کو امت مسلمہ کا لیڈر اور بڑا سمجھتا ہے اس لئے اگر سعودی عرب پاکستان کی قیادت میں حسی باغیوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو امت مسلمہ یہی سمجھے کہ پاکستان اس وقت امت مسلمہ کو لیڈ کر رہا ہے کمنٹ سپوکس میں ضرور بتائیں جلد ہی ملوں گا میں آپ سے ایک نئی اور نیٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ